اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اللہ باک نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اداد کی تھی اللہ دی اور اس نے رسول دی اور وہ جڑا اطاعت کرن والا ہے اللہ پاک نے فرمایا جنت اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ نو اپنانا اور حضور دے فرمان دے اٹھے عمل کرنا اور اللہ دی ذات پاک دے حکم نو مننا اللہ پاک نے فرمایا اس انسان دا اطاعت کرن والا خدا اور خدا دے رسول دی وہ کنہ دے نال ہوئے گا فرمایا فاولایتا ما اللہزینا او انا لغہ دے نالے انام اللہ علیہم جنت اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور او انعام مالک کریم نے ذکر کیتا ہے بھی او انعام کنہ کنہ دے اٹھے میں فرمایا ہے فرمایا من النبیینہ یعنی انبیاء علیہ السلام وصدی کینا اور اللہ دی ذات پاک دے جلے صدیق دے سچے صداقت دی تصدیق کرن والے وشہدائے اور راہ خدا دے ویج خدا دی رضا دے واسدے جنہا اپنی جان میں قربان کیتا وصالحین اور او صالحین سب دے اٹھے نالے بے صالحین اور غستہ انعام انہ دا حشر صالحین دے نال ہوئے گا ارزالِ قعب حاسو ناولائے کا رفیقہ اے چار انعام ذکر کر کے مالک کریم نے ارشاد فرما ہوا حاسو ناولائے کا رفیقہ کیا یہ چنگے ساتھی نے کہ جس انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچان لیا جس انسان نے خدا اور خدا دے رسول دی تصدیق کرنوالے نو پہچان لیا اور جس نے راہ خدا دے ویچ خدا دی رضا دے واسدے اپنی جان دین دے فلسفے نو سمجھ لیا کے شہادت کی ہے اور جس تھی زندگی دا سارا دار و مداری خدا دی ذات پاک دی پہچان اور اس دے راہ دے ویچ درند ہے والسالحین اللہ پاک نے فرمایا اے کیا ہی چنگے ساتھی نے یعنی یہ بانصیب لوگ نے جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچانیا سچیا نو پہچانیا شہدان نو پہچانیا اور صالحین دی تلاش دے وچ رہے اے چنگے ساتھی نے اللہ پاک نے فرمایا کیا ہی خوبصورت ساتھی ہیں ذالک الفضل من اللہ ہے اے ماز اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے مالک نے فرمایا کہ اے جنہ سنگت ہے جسنو نصیب ہوئے او کی ہے اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے وقفہ باللہ علیمہ اور کافی اللہ تعالی جانن والا تو خدا پاک نے اسنو بھی حضر سرماد شہید نے ایک روبائی ہے میں حرض کرنا تاکہ مضمون جڑائنہ صحیح ہو جاوے وہ فرمادے نے میند بجھاں کشید بسیار دلم میرے دل نے دنیا دویج بڑی سختی چھلی پریشانی استراب میند بجھاں کشید بسیار دلم میرے دل نے دنیا دویج بڑی سختی چھلی ہر شام و سہر بھوت اور آزار دلم میرا دل ہر صبح اور شام تکلیف دے بچریا کہ سکون نہ حاصل ہو سکیا سکون نہ حاصل ہو سکیا بے سکون نہیں بے سکون نہیں بے سکون نہیں سب تو زیادہ انسان مجھے لی چیز بے سکون کر دی ہے نا اوہے وہے کہ جس وقت بندے نوے تصور پیدا ہو جائے نا کہ میں صاحبِ علم بھی ہاں دنیا بھی ہاں صاحبِ عقل ہاں اقتدار اختیار یہ سارا کچھ میرے گول ہے تو جو کچھ بھی میں کرنا وہاں یہ سارے میری میند ہی میند آئے تو پھر وہ بندہ غرور اور تکبر کے بچ بھی مبتلا ہوندہ ہے اور ہیرس اور لالچ بھی ہوسٹے ہوتے ہملا آور ہوندہ ہے یہ نال نال اسنو بے ری چیز آن دی ہے کہ میں جیڑا کام کرنا جی میں میں چاہنا یہوں میں ہوئے تو جیوں میں نہ ہوئے تو وہ پریشان ہوندہ مومن جیڑا ہے جیڑا جانتا ہے اس چیز نو جن دی تصدیق ہے اللہ دی ذات پاک دی توحید دے اٹھے رشادت دے اٹھے وہ یہ آخدہ ہے کہ سارا کچھ بھی ہے لیکن اس وقت تاکہ پایا تکمیل نو نہیں پہنچ ساکتا جس وقت تاکہ توفیقی الہی میرے نال نہ ہوئے پریشانی دی وجہ اپنی انعالیت خودی اور دعویٰ اور بے سکونی وردی جانتی ہے کہ میں کوش کارنا نگل دا کوش نتیجہ نہیں آنا فرمایا کہ اسے طرح میری زندگی دے جرے دن رات سنو گزرے پریشانی دے وجہ مبتلا ریا اور اس سختی دے وجہ میں گریفتار ریا ناغاں خیالے جار آمد با کنار اچانک دو سو دا خیال میری آگوش دے وجہ آ گیا یک لخت تک ایک نور جلوہ گر ہویا اور اس نے ہنیرے دے وجہ روشنی نو پیدا کر دیتا تو فرمایا ناغاں خیالے جار آمد با کنار اچانک دو سو دا خیال میری آگوش دے وجہ آیا زینبارے گرہ گشت سبک سار دنم اس خیال نے آدیا کی کی تا اس دنیا دی تکریف دے بھاری پوش تو میرے دل نو ہلکا کر دیتا میرے دل نو کی کر دیتا ہلکا کر دیتا کہ میرے دل دے اٹھے جیڑا وہ بوجھ سی وہ سارا ختم ہو گیا وہ خیالے یار دے نا رکھے کہ وہ نور دی صورت اچ میرے دل دے اٹھے چمکیا اور میرے واسطے وہ ہنیرہ دور ہو گیا جس وقت نورہ ہنیرہ دور ہویا تو پھر ایک روشنی نے میرے نظام نو بدل دیتا اور ساری تکریف تو مہنگی ہو گیا آزاد ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے انکار کیتا تاغور دا اور اللہ دی ذات پاک دے اٹھے اس نے ایمان دیا دا تو اس نے ایک مضبوط رسل پھار دیا جیڑا ٹوٹنوالا جیڑا ٹوٹنوالا نہیں تو فرما دے نے کہ جیڑی چیز تیرے دل نو محبوب دے قریب کر دے گی او چیز تیرے واسطے ہمیشہ کی ہوئے گی بڑی قیمتی ہوئے گی اور سارے ہمہ دے کورو تینو آزاد کر دے گی اور اللہ پاک نے ان کی مہکنے دل کے غنجے کھرا دیئے ہیں جس راہ چال دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں جس راہ چال دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں ایک مناجات ہے ٹکڑا اے عصم سنو فرما دے نے الہی میں جیسا ہوں تیری منشاہ پر موقوف ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہاں تیرے چاند تو بغیر میں وہ نہیں تیری منشاہ پر موقوف ہوں جس نام سے بھی مجھے بلائیں تیرے بندے کے نام سے جانا جاتا ہوں کہ جن نے نام ہی میرے کوئی رکھ لے آخری نام جڑا ہے وہ تیرا بندہ ہی آم آیا ہے تیرے تیرے جس نام سے بھی مجھے بلائیں تیرے بندے کے نام سے جانا جاتا ہوں جب تک جان ہے اس کوچھے سے بارے سفر نہیں باندھوں گا اکہ جس وقت تک اس زندگی دا رشتہ جسم دےنا روح دا قائم ہے میں کدھی بھی تیرے کوچھے دے وچھوں اکھے بسترہ بان کے باہر نہیں نکرنا میں اس دے وچھے ہی رہاں گا اس سے دے وچھے رہاں گا تو فرمایا گیا کہ جس انسان نے وہ اچھی صحبت نصیب ہوئی ہے تو مالک کریم نے فرمایا کہ اے بڑی چنگی ساتھی ہیں اور اے اللہ پاک دا فضل ہے اللہ پاک دا کی ہے ہاں جن دے نصیب چنگیں ہوں ان دا فکر بھی چنگا ہو جانتا ہے اور اس دے دوست بھی چنگیں ہوں دے اس دے صحبت بھی نیک اندی ہے اور اس دے سوچ جڑیے وہ بھی نیک ہو جانتی ہے اور اس دے سوچ دے وچھ بھی اللہ دی ذات پاک اس نور دی روشنی پیدا فرما دیندہ ہے جس دے وچھ وہ سفر کرتا ہے تو عرفِ روم نے اس دے ایک حقایت لکھئے بڑی دفعہ تو سوں حقایت سنیئے تو اسنوں پھر سنوں دو سو چوراسی صفحہ ایک بڑا مشہور حقایت ہے عرفِ روم نے کئیاں انوانا دنال لکھی ہے کہ بادیاں نشین ایک خاندان سی جڑا جنگل دے بچ ریندہ سی اور اس خاندان دا جڑا سر برا سی اور نکھٹو سی کچھ نہیں سکا رہا تو اس دی بیوی نے اسنوں اکھیا کہ جس زندگی جس اندیاز دے ویٹو زندگی گزارنا پیائیں یہ پریشانی پریشانی ہے اور اس پریشانی دی نجات جڑی تاں حاصل ہو سکتی یہ جے کتو کرن لگ پا میں تھا خیر بہت سورت بڑی لمحی حقایت مختلف انوانا دنال ہے توکل دبتے مولنا روم نے لکھیا ہے پھر ان اندیز زندگی تے لکھیا ہے پھر اخیر کو جڑاندہ خامد سینہ وہ اس قال دیکھتے آ گیا کہ میں انہوں تو دا اس پہ میں ان کی کرا اس نے انہوں آ گیا کہ بغداد شریف دے ویچ بادشاہ رہندہ ہے تو تو اس دے کل چلا جا ان دے کل جا کے اپنا عرض نیاز کر تو بادشاہ تیرے تے کرم کر دے گا اس نے آکھا بھی میں جانا تا ہے بادشاہ دے کول لیکن کسے بہانے دے نال کسے ازری یہ دے نال جانا چاہیتا ہے انہوں نے اے میں میں کللا کی میں چلا جاواں اس نے آکھا بھی توفہ ہور تا اپنے کل ہے کوئی نا کہ میں تینوں جنگل دے ویچ بارش دا پانی ہے ساف سترا کہ اے میں تینوں کھڑے دے ویچ پا کے تو انہوں نے سجا سجو کیوں انہیں آکھا تو بادشاہ دے دربار اچھنا اے گھڑا پانی نہ لائے جاؤں خیر انہیں آکھا ٹھیک ہیں اے جیلی حقایت ہے نا اے تو عجرہ انوان ہے کوئی اس نے چیئے کہ انہیں آکھا ٹھیک ہیں اس نے عورت نے پھر اسنو سمجھایا پھر اگر تو اسے بادشاہ دے کل جاویں گا انہوں نے تیرا تعلق پیدا ہو جاوے گا تو ہر قسم دا جیلی افلاح سے ہو کی ہو جاوے گا ختم ہو جائے گا میں اندہ خلاصہ تو انوارد کرنا کہ جیلی انسان ہے نا انہوں نے فرمایا بھی اے گھڑا ہے پانی آرہا اندہ وچ جیلی پانی پاک تے سترا اے الہس تو بے ربے کم آرہا ہے تصدیق آرہا ہے تے فرمایا بھی اے جیلی گھڑا الہس تو بے ربے کم تے پاک پانی تے تصدیق دنا لے ہے اس دیا پانچے ٹوٹیاں نے جن واسی ہوا سے خمسہ آکھ نے آن کنا دے سنن والی قوت سامیہ قوت شامیہ سنگن والی قوت باسرہ بیکھن والی آکھ قوت لامسہ آ چھون والی قوت ذائقہ چکھن والی تو مولا روح فرما دے نے کہ اس وجود والے گھڑے دیا پانچ ٹوٹیاں نے کہ اس دے بچہ الہس تو بے ربے کم دیکھی ہے تصدیق والا پانی موجود ہے عالمِ قسرتِ چونتو اسنو لے کے جانا ہے کس دی طرف اللہ دی ذات پاک دی طرف تو فرما دے نے کہ انو اے میں محفوظ کر کے لے جا کہ اے پانی ویچھو ضائع نہ ہوئے سمجھ آئی جی پانی یہ ضائع نہ ہوئے تو پھر اسنو بادشاہ قبول فرما لے گا بادشاہ کی کرے گا سمجھ آگئی جی چلو جی گفت زن نک آف تابت آف تست شراج مولیو جی شراج مولیو نیوی سمجھ آف تابت آف تست شراج مولیو شراج مولیو عالمی طواب راشداری یا پتشتار عورت نے اکھیا کہ ایک آفتاب چمکیا ہے اور دنیا نے اس کے کولوں روشنی حاصل کیتی ہے دنیا نے کی اس کے کولوں حاصل روشنی کیتی ہے نائب رحمہ خلیفہ کردگار او اللہ دی ذات پاک دا نائب ہے شہر بغداد اور موسم بہار جیسا ہو گیا ہے موسم بہار جیسا ہو گیا ہے کہ وہ تھے کوئی خزان دا تصور نہیں ہر شہر موسم بہار مولانا روح فرما دے نہیں کہ باگ جیڑا ہے نا اے بول کے نہیں داستہ بھی بہار آئی ہوئی ہے فرما دے نہیں کہ جس وقت موسم بہار آوے گا ہر پوتے دا جیرا ہالے تینوں دسے گا کہ بہار اثر انداز ہو چکی ہے موسم بہار آگیا تیری بسارت جیس وقت اس گلشن نو بکھے گی کہ تیری آکھاں آکھنگیاں کہ موسم بہار آگیا ہے اگر اس باگ دے کولوں گزرے گا کہ اس دی خشبوں پھولان دی تینوں دسے گی کہ موسم بہار آگیا ہے تو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے یا ایہ النبی انہا ارسلنکا شاہدن و مبشرن و نزیرہ کہ فرمایا کہ اے نبی مکرم انہا ارسلنکا اسان تو انہو پہدیا ہے شاہد بنا کے خوش خبری سنان والا بنا کے اور دران والا بنا کے اس تو فرمایا ایہ اللہ دی ذات پاک دا انتخاب ہے کہ نبی اپنے آپ اللہ پاک نے کی فرمایا کہ نبووت و رسالت دا جی رتا جیسا تو آجے شیر مبارک دے اٹھے رکھیا ہے ایسا ہی رکھیا ہے ایسا ہی تینوں گلیا ہے اور فرمایا کہ سب سچائیاں دے توسی کو آجے میدانِ قیامت دے ویچ جس وقت پیش کیتا جاوے گا تو سب تو سچی گواہی تو آجی ہے اور دوسرے انبیاء لے مسلم دے انتیاں دے اٹھے حضور دے امت قواہ بنیں گی فرمایا و مبشرن اور خوش خبری سنانوالا و دا و نظیرہ اور درانوالا فرمایا و دائین الالدہ بیزن ہی اور دا و دینوالا اللہ دی طرف اس دے ازن دے نال دوبارہ پھر تاقیدہ دے کہ جی را توسی انہوں میری طرف بلا دے پہ جے میں تو انہوں اجازت دیتی کہ انہوں میری طرف صدو و سراجم منیرہ فرمایا کہ تسی آفتاب جے روشن کر دے انوالے تسی کی جے آفتاب جے روشن دیکھو نا کہ ایک آفتاب یا سورج جس وقت تلو ہوندہ ہے تو اس دے تلو ہوندہ ہے نالی اس وقت سنو پتہ لگ جاندہ ہے کہ رات گزر گئی ہے ہنیرا ختم ہو گیا ہنیرا اس سراجم اس سراج نوں اس آفتاب نوں اسی حصی آفتاب آکھانگے کہ ایک ہی ہے ویخنے پہ یا مشہدہ کرنے پہ حضور نوں فرمایا گیا و سراجم منیرہ تسی آفتاب روشن کر دے انوالے جے کہ خود آپ تا توڑی نورانیت ہے ہی ہے جس انسان دے اٹھے ہدایت دی صورت دے وے جس وقت اس آفتاب دی روشنی پوے گی اندہ ہنیرا دور ہو جاوے اندہ کی ہنیرا ہاں انو بھی اس نور دا حصہ عطا فرما دے وہ کے تو تسی کی جے آفتاب جے روشن کر دے انوالے روشن ہاں روشنی بانٹن والے روشنی فرمایا وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَا تُسی خوش خبری سناو مومنین نو بِعَنَّ لَهُمْ مِنَلْضَعِ فَضْلَ الْقَبِیرَا مومنانو دین دے مومنانو کی خناو فرمایا کہ تُسی مُجدہ سنا دے مومنانو کہ اُنہ دے واسطے اللہ دی جنابی جو بڑا ہی فضل ہے کہ اللہ دی ذات پاک نے خاص فضل فرمایا ایمان والیاں دے کہ اُنہ نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی تصدیق عطا کی تھی اور اُنہ دے دل دے ہنیرے نو دور کر کے توحید و رشالت دی روشنی دنال مُنَوَر فرما دیتا کی کہا دیتا ہے مُنَوَر فرما دیتا ہے تو فرما دے نے کہ اُس نے یا کیا کہ تو بادشاہ دے کل چلا جا اور اُس تھے جا کے اپنی گل نو پیش کر تیرا ہنیرہ بھی دور ہو جاوے گا اور پورا جہان روشن ہویا پیا ہے پورا جہان روشن پیش گرب پیوندی بیدان شاہد 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 سواز ویہا ہے اتبار اتبار کے میرے گمیر گرب اپی بندی پیدا شاہ شاہ شوی اگر تو اس بادشاہ دنال بابستہ ہو جائے گا تو فرمایا شاہ شاہ شوی تو بادشاہ بان جائے سوہ ہر اتبار تاکہ میرے بھی ہر نحوست تی طرف تو قدو جامیں گا نا فرما دے نہیں کہ جس وقت تیرے دل دے اندر اس نور نے جلوہ گھری کی تھی تو فرما دے نہیں کہ سب نحوستہ بھی دور ہوں گیا سب ہنیرے بھی دور ہو جانگے اور روشنی دا ایک منارہ تیرے اندر تیرے قیم ہو جاوے گا اور تو ہر نحوست تی کلکی ہو جامیں گا تو مو پاک ہو جامیں گا دیکھو بیدم وارسی دا اکشیر میں تو نرض کرنا اس کے گوھر کرو بیدم وارسی فرما دے نہیں کس شہنشاہِ حسینہ کا گدا ہے بیدم کس شہنشاہِ حسینہ کا گدا ہے بیدم اس گدائی میں بھی شوقت شہانہ ہے اس گدائی میں بھی شوقت شہانہ ہے اللہ دی ذات پاک دے پاک دروازہ تُسی اُسنو کوئی وکھرا دروازہ سمجھو آقاِ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک دروازہ ہی خدا دا دروازہ ہے کیونکہ جیڑا اطاعتِ رسول تے حضور تے اس وعدے چھو گزرے گا اُسنو ہی وصول اللہ دسیب ہوئے گا دوسرے نو تو فرما دے نہیں کس شہنشاہِ حسینہ کا گدا ہے بیدم اس گدائی میں بھی شوقت شہانہ ہے ہے تا تُو منگتا لیکن تیرا جڑا منگتا ہے نہ وہ بھی بادشاہ ہے وہ بھی کی ہے تو جس دا دل جڑا ہے ہرس دے کولوں لادش دے کولوں دنیا دی محبت دے کولوں نکل کے اللہ دی ذات پاک دی محبت دے نالوہ بستہ ہو گیا ہے اور کنات دی دولت اسنو نصیب ہو گئی ہے اور ہرس اور لالش دوں اس دے دل نو ختم نہیں دلو اس دا اللہ دے نور دے نال منور ہو گیا ہے تو انسان کی جناب فرما دے نہیں وہ بادشاہ ہے وہ کی ہے وہ بادشاہ ہے تو فرما دے گرب پیون دی بیدان شاہ شاہ شوی اگر تو اس سے نالوہ بستہ ہو جامیں گا سووے ہر عدبار تاکہ میرہ بھی ہر نوستی طرف ترکتوں جامیں گا جی اس دیو تو جناب نے مثال دیتی ہے کہ آلی بھی ہم پر نشی میرہ مکر بلا چون کی میرہ مکر بلا خود ہے خود ہے خود ہے خود ہے ہم نشینی مقبلان چون کی میرہ آست فرما دے نے کہ نصیب والے لوگوں دی جیلی صحبت ہے وہ کیمیا ہے اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خدا اور خدا دے رسول دی اطاعت کی تھی تو اس نوں کی یہ اس نے صحبت کے استنال ہوئی جیلی اللہ پاک دے انعام یافتہ ہیں نبی ہیں اور صدیق ہیں شہدہ ہیں اور صالحین ہیں اور مالک کریم نے فرمایا کہ ہاسو ناولائے کا رفیقہ کیا چنگے ساتھی ہیں اور اگے فرمایا کہ اللہ دی ذات پاک دا فضل ہے اللہ دی ذات پاک تا کی ہے فضل ہے رومی فرمادے نے لکھے نصیب والا انسان او ہے کہ جس نے اللہ دی ذات پاک دی پہچان نصیب ہوئے جس نے یقین اللہ دی ذات پاک دی ذات دیکھتے ہوئے جس نے دل آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دینا بھرپور ہوئے اس نے ایک ایسی دولت نصیب ہوئی ہے کہ زندگی دے جلے دن نے نہ جی یہ ہر کسے دے گزر جاندے ہر کسے دے گزر جاندے چاہے اس نے دنیا دا سادو سامان تھوڑا ہے یا کمزور ہے یا افلاس ہے اگر وہ سمجھ دا ہے کہ جو کچھ میرے کول ہے میرے اللہ دی عطا و بخشش ہے اور میرے کول جنا ہے ملکیت میری نہیں میرے رابطی ملکیت ہے تو پھرتاں اس نے زندگی جی لیے نہ وہ آسانی دن آل گزر دی جس وقت تو سمجھن لگ پاوے بھی جو کچھ میرے کول ہے میرا ہی ہے اندے جو اور کسے دا کوئی دخل ہے نہیں پھر اس وقت کی ہوئے گا اس وقت جس وقت تو سا اس دنیا تو کوج ہوئے گا تے دل نو تو شاید چاں بڑی ہو نہیں ہے اس وقت جان بڑی اوکھی نکلے گا جان بڑی تے اونا دی جان بڑی سوکھی نکل دی ہے جیرے اپنے آپنو ملک کوئے ضرور سمجھ دینے کہ میرے زندگی دا سادو سابان ہے اور میرے واستے اللہ دی ذات پاک دا انعام ہے میرے ملک دا کرم اور فضل ہے اس صورت دے بیچ اور اس کرم اور اس فضل دا منو شکر ادا کرنا چاہیدہ ہے ہر حال لحظہ شکر ادا کرنا چاہیدہ ہے تو اونا دی جندگی پھر کی ہوئے گی ارسان بھی ہوئے گی سفر بھی صحیح تائے ہوئے گا اور اللہ دی ذات پاک دی طرف جان لگیاں پریشانی بھی لاحق نہیں ہوئے گی فرمادن ہم نشینی مقبلان چوکی میاست تک نصیب والے لوگوں نے کہ جنہ دی صحبت درست ہو جاوے گی جنہ دی صحبت درست ہو جاوے گی صحبت درست ہو گی کئی صحبت چاہی دی ہے صحبت ہو چاہی دی جلے دل نو ہر قید دے کلوں آزاد فرما دے قید دے کلوں کی کر دے؟ آزاد فرما دے مولانا روم نے من کن تو مولا فالی کن تو مولا فالی کون ہوندہ ہے؟ او مولا تے جیڑا تے نو غلامی دے کلوں آزاد نہ کرا سکے او مولا نہیں ہوندہ مولا ہوئے جیڑا تیرے دل نو ہر لات منات دے کلوں پاک کر کے صرف اقدہ بنا دے وے صرف اقدہ بنا دے وے وہ کیا ہے کہ تیرے بچوں رقیت کٹ کے غلامی کٹ کے تے نو آزادی عطا کر دے کی کر دے وے آزادی عطا کر دے وے جو فرما دے نے کہ دوست وہ صحبت دوستی کہ جیڑا تے نو اللہ دی ذات پاک دے قریب کر دے اللہ دی ذات پاک دے کی کر دے وے قریب کر دے وے چون نظر شاکیم یا ہے خود بجاست فرما دے نے کہ میں اکیا کے چنگے لوگوں دے صحبت قیم یا ہے اور قیم یا کیم دا کہ وہ تامبے نو لگ گئے تے وہ نو سونا کر دے نے پھر فرما دے نے کہ چون نظر شاکیم یا ہے خود بجاست اکے انہ دی نظر دے مقابلش قیم یا کی شای ہے قیم یا کیونکہ یہ فانی ہے نے اس نظر دا کمال کی ہے اس نظر دا کمال ہے کہ تیرے دل نو ہر رات منات دے کو لو آزاد کر کے صرف ایک دا غلام بنا دے وہ فرما دے نے پڑھ دا پیاسی نا فرما دے وہ اندر شیر آن دا ہے ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں ہجاب اٹھتے اٹھتے ہجاب اٹھتے ہجاب اٹھ گئے ہیں کہ میرے دل دے کو جرے پڑھ دے سن وہ سارے اٹھ گئے فقت رہ گئی ایک واتھت تمہاری اکے پچھے تیری ذات تو سوا اور کوئی چیز میں انہوں نظر ہے ہر چیز دے تو میری نظر کی ہو گئی ہے خان دے تو سارے پردے رہ گئے اور تیری عرفان آیا وہ میرے واسطے جلوہ گھر ہو گیا نور تیرا میرے واسطے رہنما ہو گیا جی جشمی احفادی بل بل ابو بکری ستا جشم آمد بار ابو بکر عزتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے اٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک نظر پئی اوز یک تصدیق صدیق شدہ فرما دے ایک تصدیق دے نارو صدیق بن گئے کی بن گئے ہو ابو جال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آکیا کہ واقعہ میں راج دے اٹھے بھئی ہونتا ہونا یہ دابا چاکیتا ہے کہ میں ایک لحظے دے اندر ایک کھڑی دے ویچ آسمانہ دے سیر کیتی جنت جس وقت تو اس نے اے اس نے آکیا کہ اکل دے ویچے گال تو آپ نے فرمایا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ فرمایا انہ کے ساتھ چھے کہ یہ حالان خبر دین والا مشرق ہے کیا ہے نہ فرمایا کہ اگر حضور دے جبان مبارک نے فرمایا ہے تو پھر ایک ہی ہے یہ ساتھ چھے جو امی فرما دے نے چشم آمد بار ابو بکر اگھدا کہ حضور دے ویکھن دی یہ تاثیر سی کہ جیلی سیدنا ابو بکر دے دل مبارک دے اٹھے پہی او دے یک تصدیق صدیق شدہ اکے ایک تصدیق دے نالو کی بن گئے صدیق بن گئے کی بن گئے جی گفت منشا راو تصدیق بن گئے میرہ جو شمائن دی بانا جو دی بانا جو روما گفت من شارہ بغیرہ چون شواما کیونکہ عالم کسرت دی گل پہ ہی اندی یہ تے عالم کسرت دی ویچی ہے تین دیا مسالہ میں مولانا روم نے ہوئی ہوئی دینیا نے جنیا سانو کال سمجھے چاہ جاوے اس دنیا دا اصول ہے کہ جس وقت کوئی کسی دے کول جاندہ ہے تو تو فے لے کے جاندہ ہے کی لے کے جاندہ ہے تو فے لے کے جاندہ ہے ایک طریقہ ہے ملن گلن دا تے مطلب براری دا تو فرمایا کہ گفت من شارہ پذیرہ چون شواما اس نے اکھا کرما مالی ہے میں جاندہ ہاں لیکن بادشاہ دے کول جاندے واستے مقبول ہوندے واستے کوئی نہ کوئی تا بہانہ چاہی دا ہے بے کوئی چیز میرے کوئل ہوئے جرا میں جا کے تے سوال کرن دا کوئی انداز بناواں تو فا دے ماں تے پھر میں اپنا سوال پیش کراں بے بہانہ سوے او منچورم بغیر کسے ذریعے تو میں اندھے کول کیمیں جا ساکنا فرمایا نسبتِ بائد مرا یا ہیلتے کوئی تتک تو وہی تعلق کوئی تطبیر چاہیے ہیچ پیشہ راست شد بے آلتے کوئی تو پیشہ ویکھیا ہے کہ جرا آلے تو بغیر ہوئے اگر لوہا رہے تو وہ ستیاں کرتا ہے چیزاں بناتا ہے تو اندھے کول یہ دھوڑا تیارا نمدی ہے اگر ترخاہ نے کہ وہ منجیاں بناتا ہے تو اندھے کول بھی آرہی تے ترسا گول ہندہ ہے اندھے کہ کوئی بھی زمیدار بھائی کرتا ہے تو اندھے کول بھائی دے اوزار ہندے نے اسے طرح میں منگن جانا ہے منگن دے واستے تعلق واستے کوئی شاہدہ لے کے جانا چاہیدہ ہے میں انہوں کوئی دنیا دے ویچے ایسا بامندہ نہیں کہ بغیر حوالے بغیر کسی آدے تو وہ کام کرتا ہوئے اس دے اٹھے مہرنہ روم نے ایک مثال دیتی کیونکہ انہوں نے مخاطب ہر قسم دے لوگ انہوں نے بڑھے بھی جوان بھی بچے بھی اور وہ جوانہ دے شباب دے بھی شباب دیں ہرکتاں سارا جناب نے مثال دیتی کہ مجنون سنیا کے لیلہ بیمار ہو گئی ہے اور کہ وہ ششو پانچے چپے گیا تے افسوس کرنے لگ پہ آ کہ میں جے بیمار پرسی نہ کراں تے پھر بھی بڑا علام آئے تے جے بیمار پرسی کراں تے کس انداز دے وچ میں کراں اور کہ اسے حسرت دے وچے اسے پریشانی دے وچے کیا سوچتا ریا کہ جے بیمار پرسی تو رہ جاماں تے پھر بھی میرا کاکھ نہیں رہنا تے جے جاماں تے محقیل ہے کہ جاماں اور پھر وہ فرما دے نے لیتا نہیں کون تو طبیباً حاجے کن اور کہ ٹھنڈا ہو گا بھر کے مجنون لیا کیا افسوس کہ میں مہر طبیب ہوندہ کی ہوندہ میں حکیم ہوندہ کون تو امشینہ بھی لیلہ شائے کن اور پھر میں لیلہ دے کولک کس شوق دے نال جاماں اپنے فندہ مظاہرہ کراں پر افسوس ہے کہ نہ حکیم آتے ہیں نہ کوئی میرے کول ہو رہا چاہی ہے تو اس سوال بیوین دے سامنے اس نے خامد نے پیش کیتا اس نے اس نے جواب دیتا اس گالنوں ان جاری اگیا مضمون آدھا پی آئے اسنوں بڑے غور دے نال سنے آجے ہیں ماں تے انہوں حقایت دیکھتے ہیں مختراک انہیں گارتے ہیں انہوں غور دے نال سنوں فرمادن گفت چون شاہِ کرم میں داروا گفت چون شاہِ کرم میں داروا انہوں نے پیش کی بیوی نے اس واقعہ گفت چونشاہ کرم میدان رواد کہ جس وقت بادشاہ میدان کرم دے وے چندہ ہے سخاوت دے میدان دے وے چندہ ہے اپنے فضل و کرم دا وہ اظہار کرتا ہے تو فرمادے نے این ہر بے آلتی 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 تو اس وقت ہر بے سرو سامانی جڑیئے وہ ذریعہ بان جاندی ہے تو فرمادے نے کہ بے سرو سامان ہونا کچھ بھی آپ دے کوڑ نہ ہونا اور اپنے کسے شاہ دے اٹھے بھی تکبر اور غرور دی نظر دا پیدا نہ ہونا اتنے آکھا کہ جس وقت اللہ دی ذات پاک کسے دے اٹھے کرم فرمادہ ہے فضل فرمادہ ہے عطاو بخشش کردہ ہے تو پھر کی فرمادے نے کہ اس کا کرم اور اس کا جیلا صدل ہے اس نے جیلی صحابت ہے اس کی بندہ پروری ہے اس نے واسطے کسے آلے دی ضرورت نہیں کسے آلے دی فرمادے نے مولانا روح فرمادے کہ اگر اللہ دی ذات پاک دے فیل دی علت قابل ہونا ہوئے کابلی گر شرط فیل حق بدے قابلی گر شرط فیل حق بدے اللہ دی ذات پاک دے فیل دی اور اس دی تخریک دی اگر کوئی علت کی ہوئے کابل ہونا ہوئے تو فرمادے نے حج مادوں میں بہستی نام دے کوئی چیز ادم دے بچے وجود ہے چاہ آئی نہیں سی ساکتی کیونکہ اسی سارے کتھوں آیاں ادم دے بچے آیاں نا ہون دے بچے آیاں تو جس وقت اسی کچھ بھی نہیں سی تے سارا کچھ اس نے عطا کیتا ہے کوئی قابل ہون دے نال عطا کیتا سی ایک قابلیت تباہ دی چیز دے نا تو فرمادے نے فیلے قابلی کر شرط فیلے حق بودے ہیچ مادوں میں بہستی نام دے اس نے اکیا کہ اللہ دیا بندیا اللہ پاک دی بارگاہ دے وے جس وقت بندہ جاوے نا تے بادشاہ میدان کرم تے فضل دے وے چھوے وہ کسے آلے دی ضرورت ہاں ایک شایدی ضرورت آئے ایک شایدی ضرورت آئے زان کے آلت دا دا واستو ہستی ہست کیونکہ جدا سامان دا لے جانا ہے نا یہ دعوائے کہ میں تیرے واستے اے لے کے آیا ہوں میں تیرے واستے ایک میں عرض کرا ہوں عبادت اللہ دی ذات پاک نے انسان دی تخلیق ہی اپنے پوجن واسطے کیتی ہے اپنے پوجن واسطے کیتی ہے کہ تیرے تخلیق دا مقصود ہی خدا دی ذات پاک دی عبادت قرار دیتا گیا ہے عبادت قدا دی تو فرمایا کہ جو بھی تو عبادت کرنا پہ آئے یا تیرے نصیب اندھی پہ یہ یہ بھی اللہ دا فضل ہے اور اس عبادت دے کو لو مقصود کی ہے اس عبادت دے کو لو مقصود غایہ تے تظلل ہے آجزی اور انکساری ہے آجزی اور انکساری ہے اگر عبادت بھی کرے بندہ تے آجزی تے انکساری تی بجائے ہوندے چے غرور تے تکبر آ جائے تو پھر اسنو سوچنا چاہی دا ہے کہ جس کام دے ایک قدن واسطے میں اسنو کیتا ہے اے اوہ تا نکلے ہاں نہیں تے ہوڑ چیزیں کہا گئی ہاں کیونکہ آجز ہوئے تے تکبر غرور ہوتے مالنہ روم فرما دے نے کہ تو عبادت کیتا کر تاکہ اللہ دی ذات پاک تے انہوں اپنی محبت نصیب فرماوے اور جنہوں اللہ پاک اپنی محبت نصیب کرتا ہے وہ اللہ پاک دیکھو کسے شایدہ بھی سوال نہیں کرتا وہ صرف دیدار چاندہ ہے کی چاندہ ہے وہ دیدار چاندہ ہے تو رومی فرما دے نے کہ جس وقت تُو کوئی بہانہ لے کے جاوے گا کوئی سامان لے کے جاوے گا تے تُو اے ثابت کرنا ہے کہ میں تیرے واسطے آ لے کے آیا ہوں میں تیرے واسطے آ لے کے آیا ہوں تو فرما دے نے کار تر بے آل تیو پستی است اصل کم بے سرو سامانی ہے بے سرو سامانی ہے آگ دے نے کچھ پاس نہیں میرے پیش کروں میں تیرے ایک ٹوٹا ہوا دل ہے اور گوشہ تنہائی ہے کچھ پاس نہیں میرے کہ پیش کروں میں تیرے ایک ٹوٹا ہوا دل ہے اور گوشہ تنہائی ہے اس نے اکھیا لے دے بن لیا یہ دربار دیرا اللہ دی ذات پاک دا دربار ہے ان دے سادو سامان نو نہیں ویکھا جاندہ اسے دل ویکھا جاندہ تو اکھیا لے میں کچھ بان کے جاناں فرما دے نہیں اتھے بان کے جانا نہیں اتھے آجاز ہو کے جانا ہے کچھ بان کے آجاز ہو کے جانا ہے کہ میں بے سرو سامان آ گیا اور جتھے بے سرو سامانی زیادہ ہوئے اتھے ہوندہ کرم زیادہ ہوندہ کیونکہ وہ مست ایک ہوندہ ہے وہ کیا ہے مست جی گفت کے بے آلتی سوڈا کریں گفت کے بے آلتی سوڈا کریں گفت کے بے Track گفت کے بے آلتے شہدہ کنم اس نے خامد نے کو آکھا کہ گالتہ تیری درستے کہ میں نے اس نے بار گاہ دے بے جا کے بے سرو سامان ہونا چاہیے دے تے میں جاوان تانا من بے آلتی پیدا کروں کہ یہ ماز دعواتا نہیں اللہ دی ذات پاک تا بندے دے دردے بھیتنوں بھی جاندہ ہے کہ میں دعوات کروں کہ میں بڑا آجز ہاں میں بڑا مفلس ہاں میں بڑا گنے گاہ رہاں یہ لفظ نے زبانی کلامی جس وقت تک میرے دل دے اندر وہ ایجز پیدا نہ ہوئے گا کہ میں مڑکے میں دعوات کروں میں دعوات کروں کہ میں بندے دے گاہ رہاں یہ زمون کیونکہ سارا اس طرح ہی آئے تو فرمایا پس گوائے بائے دام مردون فلسی کہ میرے غریب ہون دے میرے مفلس ہون دے میرے سرو سامانی دے کوئی گواہ چاہی دائے تا شام رحمی کنہ در مفلسی تاکہ بادشاہ میں انہوں مفلس ہوئے کہ میرے اتے کرم کرے میرے اتے کی کریں کرے تو گواہی غیر گفتگو رنگ کہ اے مخاطب جیلی گفتگو دی آجدی اور انکشاری دی ہے نا یہ کوئی حصیت نہیں رکھ دی کہ زبان دے تلفظ آجدی دے ہون انکشاری دے ہون کہ دل دے اندر تکبر اور غرور ہوئے تو فرما دینے ہر کسے کولتا لکایا جہاں سا کرائے پر اللہ کولتا نہیں نا لکایا جہاں سا کرائے اللہ کولتا اللہ کولتا ہے کہ میں نے بے سرو سامانی بادشاہ دی بارگاہ چاہے جانے چاہے دی تو جس وقت تا کہ میرا حال نہ بنے میں کیمیں جا سا کروں میں کیمیں جا سا کروں جی پس گواہ دنگروں میں بائے پس گواہ ہی زیان 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 گاہ یا میروں می بایدما بس گواہی زندروں میں بایدما اس نے اکھیا کہ میں باتنی گواہی دی ضرورت ہے کہ اس دی ضرورت ہے کہ میرے باتن دے اندر ایک گواہ دی ضرورت ہے میرے دل دے اندر انکساری نہ آوے میرے دل دے اندر اللہ دے اندر انکساری نہ آوے تو میں کیونے دعوہ کر سکنا ہے کہ میں تیرے کوڑ مگتا بان کے آیاں دعوہ چھڑ کے جاناں تے دل دے اندر ہوئے ہی تکبر اور غرور ہوئے تو اس نے اکھیا کہ مہینو زہری آج دی دی نہیں مہینو باتنی آج دی دی ضرورت ہے صدق میں باید گواہی حالے ہو کہ میرے سچائی اس نے حال دی گواہ چاہی دی ہے جیلی صدق اتنے سچائی ہے نا وہ میرا جرا حال ہے اس نے گواہی چاہی دی ہے تابتابد نوری ہو بے کالوکار اور اس نے نور جرا ہے وہ بغیر گفتگو تو چمک پہندہ کی پہندہ ہے وہ چمک پہندہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس وقت تو سی انہوں نے ویکھو گے اللہ دی ذات پاک دے محبت آشکان وزار ہو تو انہوں خدا یاد آ جائے گا کی آ جائے گا خدا یاد آ جائے گا تو اس نے کیا کہ زہر دی گواہی تا اپنی جگہ دے ہوئے کہ جس وقت تک میرے باطن دی اندر راجزی اور انکساری اور بے آلتی بے سروس آمانی نہ آوے میں کی میں دعوہ کار ساکھنا کہ میں گریب ہاں میں کی ہاں تو میں مگتا بنا تو میرے دل دے اندر چیز آنے چاہی دی کہ تُو بادشاہ ہے کہ بے مسلو مسال ہے تیرے فضل اور کرم دا سارا سارا فضل ہے تیرا ساریاں جہانہ دے اٹھے آئے اور اس فضل دے بچوں میں بھی سائل بانکے آیا ہاں اس نے کہا جس وقت تک میرے دل دے اندر چیز پیدا نہ ہوئے میرا باطن اندے کولو پاک نہ ہوئے چیزاں دے کروں میں کیمے دعوہ کار ساکھنا کہ میں بھی مگتا ہاں تو مگتا میں تد بنا گا جس وقت میرے دل دے اندر چیز مکمل ہے اور میرا جرا حال ہے نا وہ سچا گواہ ہوئے گا جس وقت میرا حال سچا گواہ ہوئے گا تو اس نے نور چمک پاوے اس نے نور کی ہے اللہ دے ذات پاک ساڑے دلنوں اپنی محبت الفت نصیب فرماوے بھئی ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے تین دفعہ کل شریف پڑھ کے اپنے ماں باپ دے پا رہوں اپنے دوستوں سجنا دے پا رہوں اور کمام مسلمانہ دے پا رہوں بھئی امد شرف شمسہ بات